یہاں ایک افسوسناک حبر شامل کریں گے فیصل آباد کے ستیانہ روڈ پر لیپٹوپ پھٹنے سے آگ لگ گئی دو بچے جا بہت پولیس کے مطابق گھر میں آگ لگنے سے نو افراد زخمی بھی ہوئے جنہیں ہلائیڈ اسپتال منتقل کیا گیا زخموں کتاب نالاتے ہوئے دس سالہ تہا اور چھ سالہ دعا فاطمہ دم توڑ گئے ڈیٹیلز جانے گے بیوروشیف شہروز آباد سے شہروز کہیے گا آخر لیپٹوپ کیوں پھٹا ہے اور جو دیگر زخمی ہیں ان کے حالت کیسی ہے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے سکینہ روڈ پر جہاں پر لیپٹوپ بہت زیادہ ہیٹ ہو گیا تھا اور ہیٹ ہونے کے بعد جو پھٹا اور پھٹنے سے پوری طور پر جو گھر تھا کمرے کو آگ لگی ہے اور گھر میں موجود اس وقت نو افراد تھے والدین ان کے ساتھ بچے وہ جو نو افراد تھے موقع پر جو شدید زخمی ہو گئے تھے جنہیں پوری طور پر الائیڈ ہسپتال منتقل کیا گیا تھا لیکن وہاں جو دو بچے ہیں جنہیں تہا ہے جس کے عمر دس سال ہے اور جو ان کی بیٹی ہے چھ سالہ فاطمہ ہے دوہ فاطمہ وہ کیونکہ ان کا جسم جو ہے وہ نوے فیصد برن ہو گیا تھا ابھی باقی جو سات افراد ہیں ان کی حالت جو ہے وہ کافی کریٹیکل ہیں انہیں بھی بچانے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ ان کی باڈی بھی چالی سے پچاس فیصد برن ہو چکی ہے اور ڈاپٹرز کا کہنا ہے کہ ہم ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ الائیڈ ہسپتال کے برن بار میں ان کو جو داخل کرائے گیا ہے اور باقی جو معاملات ہیں گھر کے جو آگ ہے اس پر جو کابو پالیا گیا تھا